اسلام علیکم میں باکر نکوی پی ایس ایکس فید نکوی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں امید ہے تمام دوست خیریہ سے ہوں گے یہ جی آج کی مارکیڈ کی کچھ بات کر لیتے ہیں مارکیڈ کی جو پرفارمس رہی ہے مارکیڈ جو ہے مائنر 21.27 پوائنٹ نیگٹیو میں کلوز ہوئی ہے مارکیڈ نے کریکشن لی ہے مسلسل مارکیڈ پوزیٹیو پرفارم کر رہی تھی جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے اور روپیہ بھی ابھی تک سٹیبل نہیں ہو پا رہا جس کی وجہ سے مارکیڈ میں پرفارمس جو ہے وہ مارکیڈ نیگٹیو پرفارم کر رہی ہے کچھ سٹوکس ہیں آج جنہوں نے اچھا پرفارم پوزیٹیو پرفارم کیا جس میں انڈس ہے لکسی میٹا جو میں نے آپ کو ریکمنڈ کیا تھا بی او پی جی ٹیک کی آئی بی ٹی ایل گول احمد ٹیکسٹائل ملز لیمٹیڈ این ای ٹی اپ نیشنل فوڈ لیمٹیڈ یہ سٹوکس ہیں جنہوں نے آج پوزیٹیو پرفارم کیا اچھکار بھی پوزیٹیو رہا ہے آج این سی ایل نشاہ چونیا لیمٹیڈ یہ بھی سٹوک نے پوزیٹیو پرفارم کیا اور اے جی ٹی ایل اس سٹوک نے پوزیٹیو پرفارم کیا مارکیڈ جو ہے اوپن ہوئی تھی فورٹی ون تھاؤزنڈ فور ہنڈرڈیں تھٹی فائف پوائنٹ پہ اور جو مارکیڈ نے کلوزنگ مارکیڈ کی جو کلوزنگ رہی ہے وہ فورٹی ون تھاؤزنڈ تھرٹین پوائنٹس پہ مارکیڈ جو ہے وہ کلوز ہوئی ہے کل فرائیڈ کی مارکیڈ ہے کل فرائیڈ کی مارکیڈ آپ کو بتا ہے سیلنگ پریشر ہوتا ہے فرائیڈ کی مارکیڈ میں بھی جو ہے مارکیڈ نیگٹیو زیادہ تار مارکیڈ جو ہے نیگٹیو میں کلوز ہوتی جیسا کہ آپ نے میری ویڈیو کا تھم نیل دیکھا ہے اس کی ویڈیو کا جو پرپس ہے وہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ بونس شیئر کی پاور کیا اور کمپاؤنڈنگ کی پاور کیا ایک شیئر ہے نیٹی ایف جو میرے تھم نیل پر میں نے جس کی فوٹو لگائی یہ نیشنل فوڈ لیمیٹیڈ جس نے مارکیٹ میں آج آپ کو میں نے دکھایا پوزٹیو پرفارم کیا ہم یہاں سٹوکس پر آکے آر آئیل کیلکلیٹر پر کلک کریں گے یہاں سے ہم کسی بھی سٹوک کی جو ہے ڈیٹائل چیک کر سکتے ہیں کہ یہ سٹوک کی پرفارمنس کیا کیسی رہی ہے؟ کتنے پرسنٹ بونس شیئر دی ہے یہاں ہم نیٹی ایف سیلٹ کریں گے یہاں ہم دوapseد دو سیلٹ کر لیں گے یہاں نمبر آف شیئرز انٹر کر لیں گے نمبر آف شیئر ہم انٹر کر لیتے ہیں دوہزار چیک ہسٹری میں جا کے ہم پرائز چیک کر لیں گے کہ اس کی شیئر کی پرائز کیا تھی دوزار دو میں جو سٹوک نے ہائی لگایا وہ چاس روپے کا لگایا ہے جو سٹوک نے لو لگایا وہ ستائیس روپے کا لگایا ہے ان بیٹوین ویلیو ان کی سلیٹ کر لیتے ہیں ہم پہ انتالیس روپے جو ہے پرائیس سلیٹ کر لیتے ہیں کلکولیٹ پہ کلک کریں گے تو دوزار دو سے لے کے دوزار بائیس تک کا ڈیٹا اس کا ہمارے سامنے آجے گا شو ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوک دوزار دو میں سٹوک نے جو ہے ڈیوڈینڈ دیا ہے پچیس پرسنٹ کا یعنی کہ تین روپے کا ڈیوڈینڈ دیا دوزار شیئر پہ پانچ ہزار روپے آپ کو ڈیوڈینڈ ملا دوزار دو میں اس ویڈیو کا پرپس ہے کہ آپ اپنی اماؤنٹ جو انویسٹ آپ نے کیوئی ہے ڈیوڈینڈ پینگ سٹوک میں یا کسی بلو چپ سٹوک میں انویسٹ کر کے اپنی جو ویلیو اس کو کمپاؤنڈ کس طرح کر سکتے ہیں بونس شیئر کے تھو اور ڈیوڈینڈ کے تھو اب اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو انکریز کس طرح کر سکتے ہیں دوزار چار میں سٹوک نے جو ہے فورٹی پرسنٹ کا پی آؤٹ دیا جو کہ چار روپے بنتا ہے دوزار شیئر کے اوپر آپ کو آٹھ ہزار روپے ڈیوڈینڈ ملا اس کا اسی طرح دوزار پانچ میں سٹوک نے جو ہے ڈیوڈینڈ دیا ہے پندرہ پرسنٹ کا جو کہ دو روپے بنتا ہے سٹوک کی فیس ویلیو کے حساب سے جو کہ تین ہزار روپے آپ کو ڈیوڈینڈ ملا اسی طرح دوزار چھے میں سٹوک نے جو ہے پھر بیس پرسنٹ کا ڈیوڈینڈ دیا دوزار شیئر پہ جو آپ کا چار ہزار روپے بنتا ہے اسی طرح سٹوک مسلسل ڈیوڈینڈ دیتا رہا ہے لیکن دوزار آٹھ میں ٹرننگ پوائنٹ آیا سٹوک نے جو ہے بونس شیئر دیئے سانسو پرسنٹ اس سے پہلے دوزار ساتھ میں سٹوک نے تیس پرسنٹ بونس شیئر دیئے جو کہ آپ کے دوزار شیئر ہوگے چھبیسو شیئر پھر دوزار آٹھ میں جو سٹوک پانچ سو پرسنٹ بونس شیئر دیئے جو کہ چھبیسو سے بڑھ کے پندرہ ہزار چھے سو آپ کے نمبر آف شیئر ہوگے یہ دیکھ سکتے ہیں دوزار دو سے دوزار آٹھ کے درمیان میں چھے سالوں کے اندر جو آپ کے نمبر آف شیئر ہیں وہ دوزار سے بڑھ کے پندرہ ہزار پھر جو اب آپ کو بونس اس نے پچیس پرسنٹ دیا آپ کو پندرہ ہزار چھے سو شیئر پہ آپ کے نمبر آف شیئر ہوگے دوزار نو میں بڑھ کے انیس ہزار پانچ سو شیئر پھر سٹوک نے دوزار دس میں دوبارہ ڈیویڈنٹ دیا ہے بارہ پرسنٹ کا ایک روپے کا جو کہ بنتا ہے تئیس ہزار چار سو روپے اسی طرح پھر سٹوک نے جو ہے مسلسل ڈیویڈنٹ پے پے کرتا رہا ہے اپنے شیئر ہولڈرز کو دوزار بارہ میں سٹوک نے سکسٹی پرسنٹ کا ڈیویڈنٹ دیا ہے اپنی ٹین روپیز کی فیس ویلیو پہ جو کہ چھے روپے بنتا ہے جو کہ آپ کا اس سال میں ڈیویڈنٹ بنتا ہے ایک لاکھ ستارہ ہزار روپے ہے دوزار بارہ میں اسی طرح پھر سٹوک آپ کو مسلسل ڈیویڈنٹ دیتا رہا ہے اور بونس شیئر دیتا رہا ہے دوزار بائیس میں جو آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف شیئرز ہیں وہ فیفٹی فور تھاؤزن ایٹھ ہنڈرنڈ فورٹی فور شیئر ہے ٹوٹل جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ نائنٹی تھاؤزنڈ کی ہونی تھی دوزار دو میں جو ٹوٹل ڈیویڈنٹ آپ نے ریسیف کرنا تھا وہ ایٹین لیک فورٹی سکس تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرنڈ سیونٹی سائی روپیز کا ٹوٹل ہنڈرنڈ سیونٹی ایٹھ روپیز ہونی تھی آر آئی بنتی ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ ٹوٹل ہنڈرنڈ ایٹھ سیونٹ پرسنٹ ایرلی بیسیز پہ جو بنتی ہے فائیس ہنڈرڈ ایٹھ سکس پرسنٹ پر بیس سال کا سٹوک کا چارٹ دیکھ لیتے ہیں سٹوک کس کس پرائس پہ ٹریڈ کرتا رہا ہے یہ ایٹی ایف میں نے اوپن کر لیا یہاں اس کا بیس سال کا چارٹ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ جو بیس سال میں سٹوک میں جو ہائی پرائس ہے وہ کس کو ٹچ کی ہے سٹوک نے جو ہائی لگایا ہے وہ آٹھ سو ایک روپے کا لگایا ہے کرنٹ پرائس اس پہ سٹوک ٹریڈ کر رہا ہے وہ وان تھٹی سکس پوائنٹ تھری زیرو پہ ہے یہ سٹوک نے جو ہائی لگایا ہے دوزار چودہ میں لگایا ہے سوچیں کہ دوزار چودہ میں اگر آپ اپنے شیئر بیچتے تو آپ کی جو انویسٹ اماؤنٹ ہے پرائس ہے اس سے بھی چار پانچ گنا زیادہ ہو جانی چار پانچ کروڑ کے قریب آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بن جانی ارننگ پر شیئر سٹوک کی چیک کر سکتے ہیں ایٹ پوائنٹ فور تھری روپیز ہے ڈیویڈنڈ ییل جو سٹوک کی ہے تھری پوائنٹ فور فائی پرسنٹ ہے فری فلوٹ جو نمبر آف شیئر سٹوک کی فری فلوٹ ہے وہ تھرٹی پرسنٹ ہے سٹوک کی فیس ویلیو فائی روپیز ہے یہ اس کے پروڈکس دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سٹوک کی فائنیشلز بھی چیک کر سکتے ہیں ٹیکنیکلز چیک کر سکتے ہیں کہ سٹوک کی سیلز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ایک اچھا سٹوک ہے جو آپ کو فیچر میں اچھا پروفٹ دے سکتا ہے کیپٹل گین بھی دے گا آپ کو یہ سٹوک ڈیویڈنڈ بھی دے گا بونس شیئر بھی دے گا کرنٹ پرائز اس پر ٹریڈ کر رہا ہے یہ بہت ہی ڈسکاونٹڈ پرائز ہے آپ یہ شیئر بھائے کریں جس سٹوک کا اتنا اچھا ایک پریویس ہسٹری ہو اس سٹوک کو آپ کو مسنے کرنا چاہیے کرنٹ پرائز کی بہت ڈسکاونٹڈ پرائز ہے آپ اس کو بھائے کریں انشاءاللہ یہ فیچر میں آپ کو اچھا خاصا کیپٹل گین دے گا کیوں گا پرپس تھا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں پاکستان سٹوک مارکیٹ میں تو آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کس طرح انکریز ہوتی ہے کس طرح آپ کو ڈیویرینڈ ملتا ہے اور آپ کی شیئر نمبر آف کونٹیٹی شیئر کی بھڑتی ہے بونس شیئر آپ کو ملتے ہیں اور آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے کیپٹل گین بھی آپ کو آپ کی انویسٹمنٹ پر ملتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اس کے علاوہ اگر آپ اپنا پورٹفولیو بیلڈ کرنا چاہتے ہیں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان سٹوک مارکیٹ میں اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کی ان شیئر میں انویسٹ کریں تو اب میرے نمبر پر دسکرپشن میں میرا نمبر ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں کی مکمل رہنمائی کر دی جائے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں تمام دوست اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ